آبِ زمزم اور اس کے کونے کی پر اسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹکنولوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے عالمی تحقیقاتی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کی خوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آبِ زمزم میں پائے جانے والے خواس کی کیا وجوہات ہیں اور ایک منٹ میں 720 لیٹر جبکہ ایک گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی پراہم کرنے والے اس کونے میں پانی کہاں سے آ رہا ہے جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے جا پانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ آبِ زمزم کا ایک کترہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواس بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آبِ زمزم کے ہیں جبکہ زمزم کے ایک کترے کی مشابیت دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی کی مشابیت سے بالکل مختلف ہے یعنی یہ کسی سے مشابیت نہیں رکھتا ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی آبِ زمزم نے مادنیات کے تناسب کا میلی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربوریٹ 195.4، کلورائیڈ 163.3، فلورائیڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلپیٹ 124 میلی گرام فی لیٹر موجود ہے آبِ زمزم کے کونے کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کونے کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کونوں میں کائی کا جم جانا، انباؤ اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خود روپ پودوں کا اگ جانا نباتاتی اور حیاتیاتی افضائش یا مختلف اقسام کے ہشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کونے میں نہ کائی جمتی ہے نہ نباتاتی اور حیاتی افضائش ہوتی ہے نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے نہ ذائقہ تھوڑی سی زہمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نولیج سے مستفید ہو سکیں